بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے مومنین متقین کے اوصاف حمیدہ ذکر کرنے کے بعد ان کافروں کے اوصاف کا بیان شروع ہوا جو کھلم کھلا کافر تھے اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاندانہ رویہ اختیار کر رکھا تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کا راستہ تباہی و بربادی کا راستہ ہے اللہ تعالی نے اپنے رسول کو سرکش کافروں کے بارے میں اطلاع دی ہے جو گمراہ کی انتہا کو پہنچ گئے تھے حتیٰ کہ کفر ان کی لازمی صفت بن گئی کہ کوئی وعظ و نصیحت اور کوئی دھمکی ان پر اثر انداز نہ ہوگی آپ ان کے ایمان کی خاطر اتنا زیادہ پریشان نہ ہو اور اپنی جان حلاک نہ کریں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں تو اللہ تعالی نے ان کو خبر دی کہ ایمان وہی لائے گا جس کے لیے نیک بختی لکھ دی گئی ہے اور جس کے لیے بدبختی لکھ دی گئی ہے وہ گمراہ ہو کر رہے گا